اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو ہمارے اس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل آج کی ہماری کلاس ہے فورت کلاس ماہو لیاتی متعلق میں ہمارے اطراف واقنا پائے جانے والے جانور انیمل اراؤنڈ اس اور حصی آزا سنس آرگان کے متعلق آج ہم پڑھیں گے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو کلاس اچھے سے سمجھ میں آسکے فرہت ٹیلیویزن پر اکثر جانوروں کے پروگرام دیکھتا ہے مگر وہ جانوروں کو راست دیکھنا چاہتا ہے گرما کی چھٹیوں کے دوران فرہت اپنے گھر والوں کے ساتھ چھڑیا گھر کا دورہ کیا یعنی زو پار کو گیا اور وہاں کئی جانور اور پرندوں کا مشاہدہ کیا چھٹیاں ختم ہونے کے بعد فرہت مدرسہ پہنچا اور اپنے تجربات کو اپنے دوستوں سے شیئر کیا فرہت زینب میں نے چھڑیا گھر میں ایک بڑا ہاتھی دیکھا ہے جس کے کان بہت بڑے تھے زینب کہتی ہے کیا تم نے وہاں خرگوش بھی دیکھا فرہت ہاں میں نے خرگوش کو بھی دیکھا جس کے کان بھی بڑے تھے وہاں میں نے ایک کتاب خریدی وہ کتاب کا نام آ کر جانوروں کی دنیا اس کتاب میں جانوروں کے بہت دلچسپ تصاویر نظر آ رہے ہیں کیا تم دیکھنا چاہوگی فرہت کے دوست جانوروں کی ان تصاویر کو دیکھ کر ہنس پڑے کیا تم بتا سکتے ہو کہ ان کی ہسی کے وجہ کیا ہے یہاں پر جانوروں کے کان آ کر الگ الگ دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ جانوروں کے کان یہاں پر بدل دیے گئے ہیں تصویر کو اگر غور کرنے پر ہاتھی کے کان بہت چھوٹے ہیں کتنی عجیب بات ہے لیکن یہ کان ہاتھی کے نہیں ہیں بلکہ کس کے ہی چوہے کے کان ہیں جانوروں کے کان کا صحیح انتخاب کرتے ہوئے دی گئی جگہوں پر پور کیجئے جانوروں کی کان آ کر مختلف جسامت کے اور مختلف شکل کے ہوتے ہیں اور ایک اور بات کیا ہے بولے تو چند جانوروں کے کان ہم کو نظر آتے ہیں اور چند جانوروں کے کان ہمیں نظر نہیں آتے دکھنے میں دکھائی نہیں دیتے ہم اس بات سے اچھی طرح واقع ہیں کہ ہمیں کان سننے کے لئے مدد کرتے ہیں پرندوں کے سر کے دونوں جانب دو سراخ پائے جاتے ہیں لیکن یہ ان کے پروں سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں پرندوں کے سر کے دونوں جانب آ کر دو سراخ ہوتے ہیں وہ آ کر اکثر پروں سے ڈھکے رہنے کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتے یہ کان پرندوں کو سننے میں مدد دیتے ہیں اگر غور سے ہم ان کا مشاہدہ کریں گے تو مرگی کے سر پر دو چھوٹے سراخ دیکھ سکتے ہیں زینب فرہت کیا تم نے چھوڑیا گھر میں زیبرا بھی دیکھا فرہت ہاں زینب میں نے زیبرا بھی دیکھا ہے اس کے جسم پر کیسے ہاتی کالے اور سفید لکیرے بہت خوبصورت نظر آتی ہیں میں نے وہاں چیتا بھی دیکھا ہے اس کے جسم پر سیاہ رنگ کے دھبے ہوتے ہیں چیتے کے جسم پر سیاہ رنگ کے دھبے ہوتے ہیں اور زیبرا کے جسم پر کالے اور سفید لکیرے ہوتے ہیں ہم جانوروں کی شناخت آ کر ان کی جلد پر موجود بالوں کے رنگ اور جانوروں کی ساخت اور ان کی شکل کی مدد سے کر سکتے ہیں یعنی جانوروں کی شناخت اگر ہم کو کرنا ہے تو ان کی جلد پر موجود بالوں بالوں کے رنگ ساخت اور شکل کی مدد سے کر سکتے ہیں کتے کو چھو کر دیکھیں آپ نے کیا محسوس کیا چند جانوروں کی خال آ کر موٹی ہوتی ہے چند جانوروں کی خال بہت نرم ہوتی ہے بعد جانوروں کی خال چپل بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے بھیڑ کے والوں کو سویٹر اور کمبل کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے بھیڑ کے بالوں سے سویٹر اور کمبل بناتے ہیں نیکسٹ ہم دیکھیں گے جانور آ کر دو خسم کے ہوتے ہیں جانور جن کے کان نظر نہیں آتے اور جلد پر بال غیر موجود ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں یعنی جانور دو خسم کے ہوتے ہیں انڈے دینے والے جانور بچہ پیدا کرنے والے جانور جانور جن کے کان نظر نہیں آتے اور ان کے جلد پر بال آ کر غیر موجود ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور انڈے دینے کے عمل کو سینہ کے ذریعے انڈوں سے بچے نکالتے ہیں یہ جانور آ کر بے زازہ کہلاتے ہیں جانور جن کے بیرونی کان ہوتے ہیں یعنی کان آ کر نظر آتے ہیں اور جلد پر بال پائے جاتے ہیں کان دیکھنے میں دیکھتی ہیں اور جلد پر آ کر بال بھی پائے جاتے ہیں راستہ طور پر یہ آ کر بچے پیدا کرتے ہیں یہ جانور آ کر بچہ زازہ کہلاتے ہیں بچہ زازہ کہلاتے ہیں یعنی بچہ دینے والے بیوی پیارس ہوتے ہیں اور انڈہ دینے والے جانور آ کر وہ بھی پیارس ہوتے ہیں انڈہ دینے والے جانوروں کی جلد پر بال آ کر غیر موجود ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں وہ جانور جن کے بیرونی کان نظر آتے ہیں اور جلد پر ان کے بال موجود ہوتے ہیں یہ آ کر راستہ طور پر بچے پیدا کرتے ہیں اس طرح جانور کے دو اقسام ہوتے ہیں بیزازہ جانور اور بچہ زازہ جانور عام طور پر پستانی بچہ زازہ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں ڈالفین مچھلی بچہ زازہ ہوتی ہے اور یہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے تمام جانور ایک جیسی غزہ نہیں کھاتے چند جانور صرف پودے کھاتے ہیں جو پودے کھاتے ہیں وہ جانوروں کو سبزی خور جانور کہا جاتا ہے جو گوشت کھاتے ہیں وہ جانوروں کو گوشت خور جانور کہا جاتا ہے چند صرف گوشت کھاتے ہیں اور بعد جانور آ کر پودے اور گوشت دونوں کا استعمال کرتے ہیں جانوروں کے مو اور بازو کی ساخت ان کی کھائی جانے والی غزہ پر موبنی ہوتی ہے نبادخور یعنی صرف پودے کھانے والے نبادخور کہلاتے ہیں پودے یا پودوں سے حاصل ہونے والے اشیاں ہی کھاتے ہیں نبادخور جانور ان جانوروں میں کانٹنے والے تیز دانت اور پیسنے والے مضبوط دانت بھی پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ غزہ کو آسانی کے ساتھ کاٹنے اور پیسنے میں مدد کر سکے بھائنس بکری زیبرا ہرن اور گھوڑا آ کر نبادخور جانوروں کی چند مثالیں ہیں نبادخور جانوروں کی مثالیں آ کر کون سے جانور ہیں بھائنس بکری زیبرا ہرن اور گھوڑا یا یہ جانور آ کر نبادخور جانور ہیں یہ نبادخور جانوروں کے چند مثالیں ہیں آپ نے ہشری پہل روپ یعنی کیٹر پلر کو پتے کھاتے ہوئے دیکھا ہوگا یہ بھی ایک نبادخور ہے نیکسٹ گوشت خور جانور وہ جانور جو دیگر جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں ان کے دانت کیسے ہوتی؟ لمبے اور تیز ہوتے ہیں مثال کے طور پر کتا، بلی، شیر، پرندے گوشت خور جانور جانور کہلاتے ہیں وہ گوشت کو چیرنے اور پھاننے کے لیے اپنی چونج کا استعمال کرتے ہیں چیل گدھ ایسے جانور جو صرف سبز پودوں کو کھاتے ہیں نبادخور کہلاتے ہیں ایسے جانور جو گوشت کو کھاتے ہیں گوشت خور کہلاتے ہیں ایسے جانور جو پودے اور گوشت دونوں کو کھاتے ہیں وہ آ کر ہمخور کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ ہمخور جانور کہلاتے ہیں میں ریچ ہوں میں پودے اور گوشت دونوں کو کھاتا ہوں میں ایک ہمخور جانور ہوں ہمخور جانور وہ ہی جو پودے اور گوشت دونوں کو کھاتے ہیں ان میں کاٹنے والے تیز دانت اور پیچھنے والے مضبوط دانت اور کنچلی دانت بھی پائے جاتے ہیں انسان بھی اپنے غزائی عادت کی وجہ سے ہماخور کہلاتے ہیں تمام پرندوں کی چونچیں ایک جیسی نہیں ہوتے چونچ کے اشکال ان کے غزائی عادتوں پر منصر ہوتے ہیں چند پرندوں کی چونچ چھوٹی ہوتی ہے چند پرندوں میں لمبی اور چند میں ہلخدار کروڑ بھی کھوتی ہے جو کہ تیز اور مضبوط ہوتی ہے کیا آپ جانتے ہیں یہ آکر ایمپارٹنٹ ہوتا ہے اس کو ہم ضرور سے پڑھنا چاہیے چونچ دراصل پرندوں کے جبڑے ہوتے ہیں چونچ آکر پرندوں کے جبڑے ہی چونچ ہوتے ہیں پرندے اپنے پائر کو چلنے چڑھنے تیرنے اور ڈال پر بیٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں پنجے غزائی اشیا کو جکڑ کر پکڑنے اور خود کی حفاظت کے لیے پنجے آکر مددگار ہوتے ہیں پرندوں کے پنجے اور پروں کی ساخت ان کے غزائی عادتوں پر منحصر ہوتی ہے پرندے مختلف قسم کے گھنسلے بناتے ہیں یہ گھنسلے انڈے دینے کی غرض سے بناتے ہیں عام طور پر نر پرندے ہی اپنا گھنسلہ بناتے ہیں اور مادہ پرندے ان گھنسلوں میں ان کا کام کیا ہے انڈے دینا انڈے دیتے ہیں جب چوزوں پر نکل آتے ہیں تو وہ گھنسلوں سے اڑ جاتے ہیں پرندے اپنے گھنسلے بہت مضبوط بناتے ہیں کوا اپنے گھنسلے کو کاریوں اور سوکھے پتوں سے بناتے ہیں بیا نامی ایک پرندہ آ کر گھنسلے کو گھاس پتوں ڈالیوں اور جڑوں سے بناتا ہے بیا نامی پرندہ ٹائلر پرندہ آ کر پتوں کو آپس میں سل کر اپنا گھنسلہ بناتا ہے چیل لمبی کاریاں خاص اور پودوں کے ڈنٹھل کی مدد سے پہاڑوں کی چٹانوں اور اونچے درختوں پر اپنا گھنسلہ بنا لیتے ہیں کون چیل اب ہم جان چکے کہ پرندے کہاں زندگی گزارتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ جانور کہاں زندگی گزارتے ہیں مختلف جانور مختلف پناہ گاہوں میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں بعض جانور ہمارے ساتھ ہمارے اطراف و اپناف میں زندگی بسر کرتے ہیں اور بعض جانور آ کر جنگلات میں زندگی گزارتے ہیں یعنی آئیسے جانور جو جنگلوں میں رہتے ہیں جنگلی جانور کہا جاتا ہے جنگلی جانور جنگل میں رہتے ہیں خرغوش جیسے جانور بل میں رہتے ہیں شیر اور چیتہ آ کر غاروں میں رہتے ہیں غاروں اور جھاڑیوں میں رہتے ہیں بندر آ کر درختوں پر زندگی گزارا کرتے ہیں مکڑی جیسے ہشرات خود اپنا جال بنتے ہیں یعنی بنتے ہیں گروپ بیہیویر آف آنیملز فرہت نے بھی اپنے ٹیچر سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ پرندوں کا جھنڈ ہمیشہ وی شکل میں کیوں اڑتا ہے ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ٹیچر نے پرندوں اور جانوروں کے گروہی بڑھتاؤں کے متعلق بیان کیے نخل مقام کرنے والے پرندوں کے جھنڈ کو لمبا سفر تائے کرنا ہوتا ہے نخل مقام ایک جگہ سے دوسرے جگہ جا کر پرندے آ کر زندگی گزارتے ہیں سفر کے دوران پرندوں کو اپنی توانائی کھونے کا اندیشہ ہوتا ہے اس طرح وی کی شکل میں سفر کرنے سے وہ اپنی توانائی کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں یہ کس لیے پرندے آ کر وی کی ہمیشہ کو وی کی طرح جھنڈ میں اڑتے ہی بولے تو وہ اپنی توانائی کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں اس لیے پرندے آ کر وی کی شکل میں اگر سفر کرے تو وہ اپنی توانائی کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں ہر پرندہ اپنے آگے والے پرندے سے تھوڑی سی اونچی یعنی تھوڑی اونچائی سے اڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے ہوا کا دواؤ کم ہوتا ہے اس طرح انہیں سے توانائی کی بچت ہوتی ہے چیٹیاں بھی ہمارے طرح گروہی زندگی بسر کرتے ہیں ان کی گروہ کو کالنی کہا جاتا ہے ان کالنی میں رانی چنٹیاں، نر چنٹیاں اور مزدور چنٹیاں ہوتے ہیں کالنی میں چنٹیاں کے درمیان نظم و ضبط اور کام کی تقسیم پائی جاتی ہے چنٹیاں کے درمیان بھی ایک ڈیسپلین پایا جاتا ہے اور چنٹیاں چیٹیاں آ کر اپنے کام کو آپس میں باٹ کر کرتے ہیں تقسیم کرتے ہیں مٹی کا تودہ یا پٹا ان کا گھر ہوتا ہے چیٹیاں ایک کیمائی مادے کا افراز کرتے ہیں جس کی مدد سے راستہ بناتی ہیں اور غزہ کے متعلق معلومات کو دوسری چنٹیاں تک پہنچاتے ہیں شہد کی مکھیاں بھی گروہی زندگی بسر کرتے ہیں چنٹیوں کی ہی طرح یہ چھتہ تیار کر کے کالنی بناتے ہیں یہ مکھیاں غزہ کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور اپنے لاروے کو غزہ مہیا کرتے ہیں بغیر گروہی کام کے اتنا خوبصورت چھتہ بنانا شہد کی مکھیوں کے لیے ممکن نہیں ہوگا ہاتھی بھی جنگلوں میں جھن کی طرح زندگی گزارتے ہیں جھن کی شکل میں زندگی گزارتے ہیں ایک جھن میں تقریباً کتنے رہتی ہیں ہاتھی دستہ بارہ ہاتھی ہوتے ہیں ایک جھن میں دستہ بارہ ہاتھی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے بچے بھی رہتے ہیں عام طور پر اس جھن کی رہبری کون کرتے ہیں بڑی عمر والی ہتنی کرتی ہے یعنی ایک ہاتھی کے جھن کی رہبری آ کر بڑی عمر والی ہتنی کرتی ہے جب صبح ہوتی ہے تو ہتنی چنگارتی ہوئی آگے بڑھتی ہے اور دوسرے ہاتھی اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اس طرح جھن کی شکل میں زندگی گزارنے سے ہاتھیوں کو دشمن سے محفوظ رہنے میں مدد ملتی ہے جانوروں کی وجہ سے یہ زمین بڑی خوبصورت اور دلکش لگتی ہے جانور خدرت اور ماحول کے تحفوظ میں ہماری مدد کرتے ہیں ہمیں جانوروں سے صلاح رحمی کرنی چاہیے اور انہیں تکلیب بھی نہ دینا چاہیے ان کے لئے غزہ اور پانی کا انتظام بھی کریں ان کے رہائش گاؤں کو نقصان پہنچانا نہیں چاہیے ہماری طرح جانوروں کو بھی زندہ رہنے کا پورا پورا حق ہے گھرے لو جانوروں کے ساتھ ساتھ جنگلی جانوروں کو بھی دیکھ بھال کرنا ضروری ہوتا ہے ہمیں جانوروں کو مارنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے یہ رہا ہمارے اطراف وقت نہ پائے جانے والے جانور نیکسٹ حصی آزا یعنی سنس آرگان کے بارے میں کچھ معلومات کو پڑھیں گے ہمارے حواسق حصی آزا یعنی حصی آزا سنس آرگان ہمارے سنس آرگان کتنے ہوتے ہیں پانچ ہوتے ہیں وہ آ کر آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد یہ آ کر ہمارے فائیو سنس آرگان ہوتے ہیں آنکھ دیکھنے میں بسارت کا احساس اور کان کے ذریعے آواز کا احساس ناک کے ذریعے خوشبوں کا احساس اور ٹنگ کے ذریعے ذائقے کا احساس اور جلد کے ذریعے چھونے کا احساس ہم کر سکتے ہیں ہم اپنے آنکھوں کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں ناک کی مدد سے سنگ سکتے ہیں اور کان سننے میں ہماری مدد کرتے ہیں زبان آ کر ذائقہ معلوم کرنے میں مدد کرتی ہے اور جلد آ کر چھو کر گرم ہے یا تھنڈا محسوس کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے ان آزا کو ہی ہم حصی آزا کہہ دیں یعنی سنس آرگان کہا جاتا ہے یہ آزا متحرکات کے لحاظ سے رد عمل کو ظاہر کرنے میں ہماری پوری مدد کرتے ہیں یہ آزا نہائیت نازوک ہوتے ہیں ہمیں ان کی حفاظت کرنا چاہیے ان آزا کا مؤثر طور پر کام کرنا جسم کے تندرست ہونے کی علامت ہے یعنی یہ حصی آزا کو ہمیں حفاظت کرنا چاہیے آنکھیں ہمیں دیکھنے میں مدد دیتے ہیں آنکھیں بسارتی حصی آزا ہیں ہم ان کی مدد سے خدرت کے حسین مناظر دیکھ سکتے ہیں پلکے اور پپوٹے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے آنکھوں کی حفاظت کیسے کرنا چاہیے مناسب روشنی میں پڑھنا چاہیے یعنی زیادہ لائٹنگ میں پڑھنا چاہیے پڑھتے وقت کتاب اور آنکھوں کی درمیان کتنا تھٹی سمر ہو فرق ہونا چاہیے آنکھوں اور کتاب کے درمیان تھٹی سمر ہو مدھم روشنی اور زیادہ چمکدار روشنی ہمیں ہماری آنکھوں کیلئے نقصاندہ ہوتی ہے زیادہ روشنی بھی نہیں چاہیے اور مدھم روشنی بھی جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں کیلئے نقصان پہن سکتا ہے ٹیلی ویزن آ کر کم از کم چھے فوٹ کے فاصلے سے دیکھنا چاہیے موبائل فون یا کمپیوٹر یا ویڈیو گم کھیلتے وقت لگاتار ٹیلی ویزن دیکھنے سے آنکھوں پر کیا ہوتا ہے دباؤ پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہماری بسارت پر کچھ متاثر ہوتی ہے خجلی ہونے پر آنکھوں کو زور سے رگڑنا نہیں چاہیے بلکہ صاف اور تھنڈے پانی سے اچھی طرح دھونا چاہیے تیز دھار اور نوکلے اشیاء سے نہیں کھیلنا چاہیے جس کی وجہ سے آنکھیں زخمی ہو سکتے ہیں اور اندھے پن کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے سورج یا کسی تیز روشنی کو راست طور پر نہیں دیکھنا چاہیے جس کی وجہ سے آنکھوں کو نقصان ہو سکتا ہے یہ چند چیزیں ہی میں اس کو دھیان دینا چاہیے کیا آپ جانتے ہیں نابینا لوگ پڑھنے کے لیے بریلی رسم الخط بریل سکرپٹ کا استعمال کرتے ہیں جو لوگ اندھے ہوتے ہیں جو لوگ جن کو نہیں دیکھتا ان کو نابینا کہا جاتا ہے یہ لوگ ایک مخصوص چھڑی کا استعمال کر کے چل سکتے ہیں اور بریلی سکرپٹ یعنی بریلی رسم الخط کے مدد سے پڑھ بھی سکتے ہیں لویز بریل نے اس رسم الخط کو ایجاد کیا بریلی سکرپٹ کو ایجاد کرنے والے کون ہی لویز بریل ہیں جس میں آ کر چھو کر پڑھا جا سکتا ہے دیگر حشرات کی طرح مکھیوں کی بھی پانچ آنکھیں ہوتی ہیں چیل گدھ اور باگ جیسے پرندوں کی بسارت تیز ہوتی ہے چیل گدھے کی بسارت آ کر زیادہ تیز ہوتی ہے اُلُو ایک واحد پرندہ ہے جو اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے اُلُو آنکھ کے بارے میں دیکھے تھے اب ہم ناکھ کے بارے میں پڑھیں گے ہم ناکھ کے ذریعے سانس لیتے ہیں اور اشیاء کی بو سنگ سکتے ہیں جن میں بعض خوشبودار ہوتے ہیں اور بعض چپتی ہوئی بو رکھتے ہیں ناکھ میں موجود بارک بال ہوا میں پائے جانے والے دھول کے ذرات کو روک کر پاک اور صاف ہوا کو جسم میں داخل ہونے میں ہماری مدد کرتے ہیں ناکھ کی حفاظت ہمیں کیسے کر سکتے ہیں کسی بھی شئے کو ناکھ کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے اگر کوئی شئے ناکھ میں فس بھی جائے تو وہ دھیرے سے سانس خارج کرتے ہوئے اس کو نکال لیں کی کوشش کرنی چاہیے یا پھر فوراں ڈاکٹر سے رجوع ہونا چاہیے سردی زخان کی وجہ سے ناکھ بند ہو جانے پر بھاپ لینا چاہیے جس کی وجہ سے جلد راحت ملتی ہے ناکھ میں اونیاں نہیں ڈالنی چاہیے اسے متدی بیماریاں لائق ہونے کا اندرشہ ہو سکتا ہے مو سے سانس نہیں لینا چاہیے بلکہ ہمیشہ سانس آ کر ناکھ سے ہی لینا چاہیے کیا آپ جانتے ہیں کتے اور بلیوں جیسے جانوروں میں سونے کی صلاحیت آ کر بہت زیادہ پائی جاتی ہے چوروں کے چھوئے ہوئے ہتھیار بم وغیرہ کی سراغ رسائی کے لیے پولیس آ کر بند ہوئے کتوں کو استعمال کرتے ہیں کیوں بولے تو اور کتوں میں سونے کی صلاحیت بہت تیز ہوتی ہے کتے اور بلیوں میں انہیں خصوصی تربیت دی جاتی ہے ٹریننگ بھی دیتے ہیں ان کتوں کو ہاتھی تخریباً آ کر تین کلومیٹر کی دوری سے ہی سون کر پانی کی موجودگی کا پتہ لگا سکتا ہے ہاتھی آ کر تین کلومیٹر دوری پر موجود پانی کو سون کر پانی کا موجودگی کا پتہ لگا سکتا ہے نیکسٹ کان کے بارے میں دیکھیں گے جب کبھی زوردار آواز سنائی دیتی ہے تب اپنے کانوں کو بند کر لینا چاہیے اس کی وجہ سے ہم اپنے کانوں کے ذریعے سنتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہم اپنے کانوں کے ذریعے ہی سنتے ہیں مختلف آوازیں ہمارے اطراف کے ماحول کو سمجھنے میں مدد کرتی ہیں کان کے اندر نہایت نازوک پردہ پائے جاتا ہے دھماکے کی آواز جیسے بجلی کی کڑک دیوالی کے پٹاخوں کے آواز لاؤڈ سپیکر کی آواز یا ائر فون کے ذریعے لگاتار موسیقی سننے سے آپ کے سننے کی صلاحیت کو نقصان پہن سکتا ہے ہمیں ہمارے کانوں کو ہمیشہ پاک و صاف رکھنا چاہیے کانوں کی حفاظت ہم کیسے کر سکتے ہیں کانوں کو کبھی بھی ہیر پن یا ماچس کی تیلی تیلی وغیرہ سے صاف نہیں کرنا چاہیے یہ ایشیا کر کان کو نقصان دا پہنچا سکتی ہیں نہانے کے بعد کانوں کو نرم اور خوشک کپڑے سے صاف کرنا چاہیے کیونکہ پانی کانوں میں جمع ہو کر کانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے پنسل یا خلم کو کان کے اندر نہیں ڈالن چاہیے جس کی وجہ سے کان کو نقصان پہنچ سکتا ہے پٹاخوں کی آواز سے جانور خوفزدہ ہو جاتے ہیں بچے اور ضعیف لوگ پریشان ہوتے ہیں اس لئے پٹاخوں کو جلانے سے گریس کرنا چاہیے کان میں ہائیڈروجن پارا آکسائٹ کے چند خطرے ڈال کر میل کو صاف کر سکتے ہیں میل کو صاف کرنا مولے تو کان میں آ کر ہائیڈروجن پارا آکسائٹ کے چند خطرے ڈال کر آسانی کے ساتھ ہمیں صاف کر سکتے ہیں کان کو نیکسٹ زبان کیا آپ جانتے ہیں شباز جانور جیسے علو چمگاڈر کی سمائی حص نہائیت تیز ہوتی ہے بلی آ کر چھوٹی سی آہٹ کو بھی سن سکتے ہیں زبان کے بارے میں دیکھیں گے زبان میٹھا کڑوا جیسے مختلف ذائقوں کو محسوس کرتی ہے زبان پر موجود ذوخی کلیاں غذا کے مختلف ذائقوں کو محسوس کرنے میں ہمیں مدد کرتی ہیں ذوخی کلیاں زبان کی مدد سے ہم گیت گا سکتے ہیں اور مٹھی مٹھی باتیں کر سکتے ہیں کیا آپ اپنی زبان کو حرکت دیے بغیر بات کر سکتے ہیں یا کوشش کیجئے زبان کی حفاظت کیسی کرنی چاہیے ہر روز دانتوں کو ماجنے کے بعد ٹنگ کلینر سے زبان کو صاف کرنا چاہیے زبان کو صاف نہ کرنے سے مو سے بدبو آنے لگتی ہے اور کئی بیماریاں بھی لائق ہو سکتے ہیں روزانہ دو مرتبہ یعنی صبح اور صبح اٹھنے کے بعد دورات کو سونے سے پہلے اپنے داتوں کو صاف کرنا چاہیے زیادہ تھنڈا اور زیادہ گرم مشیہ کو کھانے سے زوخی کلیاں اور داتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے جو لوگ بات نہیں کر سکتے وہ اپنے خیالہ ظاہر کرنے کے لئے اشاروں کی زبان کا استعمال کرتے ہیں مینڈک چپ کلیا اور گرگٹ اپنے شکار کو پکڑنے کے لئے زبان کا استعمال کرتے ہیں کون کون مینڈک چپ کلیا اور گرگٹ آ کر اپنا شکار کو زبان کے ذریعے ہی استعمال کرتے ہیں زراف کی زبان لمبی ہوتی ہے سام زبان کے ذریعے ہی اپنی بو کو سن سکتا ہے نیکسٹ ہے جلد ہمارا جلد جسم سے ڈھکا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم ہمارے اطراف وقناف کی اشیاء کو محسوس کر یا ملائم ہونا یا سخت ہونا نرم ہونے کی محسوس کر سکتے ہیں جلد تمام حصی آزا میں سب سے زیادہ حساس اور نازوک ہوتی ہے جلد کی حفاظت کیسے کریں ہر روز نہانا چاہیے نہانے کے لیے حلقے سابون کا استعمال کریں متدی بیماریوں سے تحفوز کے لیے جلد کو ہمیشہ خوش اور صاف رکھنا چاہیے ہاتھ اور پیروں کے انگلیوں کے درمیان کوہنی بغلہ اور رانوں کے درمیان صفائی کا خاص خیال رکھیں کیونکہ ان مقامات پر تعدیہ کا امکان زیادہ ہوتا ہے کھیلنے کے فوراً بات نہانا چاہیے نہانے سے جسم جسم میں موجود گندگی مائل اور پسینہ صاف ہو جاتے ہیں اور ہماری جلد آکر صحت من رہتی ہے کھیل کے دوران گرنے سے آپ زخمی ہو سکتے ہیں اگر اچھی طرح نہانا نہایا جائے تو خارش جلدی بیماریاں لائق ہو سکتے ہیں شخصی صفائی اچھی عادت ہے جس کی وجہ سے صفائی کا مطلب نہانا ہاتھ ہونا اور دانت ماجنا وغیرہ ہوتا ہے ہر روز بیماری پھیلنے والے لاکھوں جراسم اور خردبینی اجسام جیسے وائرس کے ربط میں آتے رہتے ہیں یہ ہمارے جسم میں داخل ہو کر ہمیں بیمار کر سکتے ہیں مگر شخصی صفائی کی اگر پاوندی کرے تو ہم خود کی حفاظت کرتے ہوئے صحت مند رہ سکتے ہیں ساپ اپنی جلد کے ذریعے تھوڑے فاصلے سے ہی اپنے دشمن کو محسوس کر سکتا ہے کس کے ذریعے جلد کے ذریعے تندروز توانہ رہنے کیلئے ہفتے میں کم از کم دو بار سر سے نہانا چاہیے باخائدہ ناخن تراش نہ چاہیے اس سے جراسم کو جسم میں داخل ہونے سے روکا جا سکتا ہے چھکنے کے دوران مو اور ناک کو اپنے رومال سے ڈھک لینا چاہیے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح سے دو نا چاہیے بیتل خلا سے آنے کے بعد ہاتھوں کو سابون سے ساف رکھیں اور انور گانے کا مقابلے میں پہلا مقام حاصل کیا پندرہ آگشت کے دن اس کو انعام دیا گیا جب انور انعام دینے کے لئے سٹیج پر بلا گیا تو وہ اپنی ویلچیر چلاتے ہوئے سٹیج پر آیا تمام دوستوں نے اس کی ستائش کی صدر مدرس نے انور کو حوصلہ افضائی کرتے ہوئے کہا کہ جسمانی معذوری کبھی بھی کامیابی کی رہ ہمیں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی ہم سب کو ایسے لوگوں کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے ایسے افراد جو چل نہیں سکتے اور دیکھ نہیں سکتے نہ ہی سن سکتے ہیں اور نہ ہی بول سکتے ہیں ان لوگوں کو پرسن ویڈ ڈیسیبیلیٹیز ایکٹ ٹوٹوزن سکسٹین کے تحت انہیں جسمانی معذور یا مختلف طور پر خابل انہیں ڈیفرینٹلی ایبل افراد کہا جاتا ہے ان میں بعض افراد پیدا ایش طور پر معذور ہوتے ہیں اور بعض کسی حادثے کی وجہ سے معذور بن جاتے ہیں ایسے افراد کی حوصلہ ابزائی کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی مشکلات کا سامنا حمد کے ساتھ کر سکے ان میں بھی دیگر افراد کے مساوی خابلیت پائی جاتی ہے ان کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے ان کو برابر کے موقع فراہم کرنا چاہیے پر یہ لوگ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں زمین پر رہنے والا ہر فرد مساوی عزت و حترام کو مستحق ہوتا ہے خاندان کے افراد دوست اور اساتیزہ کو چاہیے کہ وہ مختلف طور پر خابل افراد کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کا مزاق نہیں اڑھانا چاہیے عرفیہ نام نہیں دینا چاہیے بلکہ ان کے ساتھ دوستی محبت اور شفاق سے پیش آنا چاہیے انہیں ان کو لنگڑا ہندہ اسے ناموں سے نہیں بلانا چاہیے ان کے ساتھ محبت اور شفاق سے پیش آنا چاہیے حکومت ان افراد کو معاشی امداد کے ساتھ ریام بیسا کی مخصوص جوتے ویل چیر جیسی سہولیات بھی فراہم کر رہی ہے ہمارے ملک کے کئی افراد آ کر جسمانی طور پر معذوری کی باوجود اپنی زندگی میں کامیاب حاصل کی ہے ان میں سے چند ہیں سدھا چندرن رویندر جین ایسے کامیاب لوگوں کی زندہ مثال ہیں سدھا چندرن آ کر ایک مشہور رخاصہ ہی انہوں نے ایک حادثے میں اپنا پیر کھویا مسنوی پیر کی مدد سے انہوں نے پھر سے رخص کرنا شروع کیا اپنی لگن اور محنس سے ایک کامیاب رخاصہ بن گئے کون سدھا چندرن رویندر جین آ کر پیدائیشی طور پر نابینا تھے اندھے تھے ان کے والد نے بچپن ہی میں ان کی خابلیت کو پہچان کر ان کو موسکی کے مدرسے میں داخل کروایا یہ اپنی انتحق محنت اور لگن سے فلمی دنیا میں عظیم کامیاب بھی حاصل کیے کون رویندر جین نیکسٹ ہے گوڈ ٹچ اور بیاد ٹچ یہ آ کر ہم کو ایکزام میں نہیں پوچھا جائے گا یہاں پر دیکھئے کیا آپ جانتے ہیں چھائیڑ لائن ضرورت مند بچوں کی دیکھ بھال اور تحفوز کے لیے کام کرنے والی یہ خوومی یعنی ٹونٹی فور آور میں دستیاب رہنے والا نمبر آ کر کون سا ہے امرجنسی خدمت ہے چھائیڑ لائن ون زیرو نائن ایٹ یہ یاد رکھئے نائٹ این ڈے یہ رہی آج کی کلاس ہمارے اطراف وقت نہ پائے جانے والے جانور اور حصی آز این سین سر گن ای ہوپ آپ کو گلاس سمجھ میں آئی ہوگی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں کامنٹ برکات اللہ حافظ